حیر الرحمن الرحیم ڈی فیلوس آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب زلجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولے کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑے ڈی فیلوس آج جو ہم ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں یا آج کا لیکچر جو ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا کنیکشن ایک پریویسری ریکارڈڈ لیکچر کے ساتھ ہے جو میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر اگر آپ کی جو ایکیوٹل ہے ڈسچارج ہے یا آپ کی کنوکشن ہے یا آپ پرویشن ہے وہ اگر ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو اس کے مطلق آنیربل کورٹس کا جو نکتہ نظر ہے بالخصوص آنیربل لاہورہی کورٹ لاہور کا وہ کیا ہے اس کی روشنی میں میں نے دو ججمنٹس آپ کو کورٹ کی تھی پیل جی ٹونٹی ٹونٹی ٹری لاہور فائی ون ٹو اور ایک ریٹ پوٹیشن نمبر نائن تین زیرو سکس فور ابلیگ ٹونٹی ٹری فیصل سعید ایٹسرا ورسز آئی جی پنجاب ایٹسرا جو لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ملتان بینچ نے ایشو کی تھی اس میں آنیربل کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جس کیس کے اندر آپ کی ایکوٹل ہو گئی ہو آپ ڈسچارج ہو گئے ہو وہ آپ کے اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کے رائٹ ٹو فیر ٹرائل کی وائلیشن ہے اور ڈریکشن دی گئی آئی جی ساپ کو کہ ان کی یہ جو ایکوٹل یا ڈسچارج ریفلیکٹ ہو رہا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر اس کو ریموف کیا جائے اس کو ایریز کیا جائے بی فیلوز اب اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں مختلف قویریز اس ججمنٹ پر لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد میرے پاس آئیں اور میں نے اس کی اندر یہ گزارش کی تھی کہ ریپورٹلی کوئی میکنیزم ان پلیس کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ ان ورانٹیڈ یا ان ورانٹیڈ جو ڈیٹا ہے اس بندے کے مطلق اس نے جو کرائم کمیٹ دیا تھا اس کے حوالے سے اس کی اگر ایریزر ریموفل یا ریکٹیفکیشن چاہیے تو اس کا کوئی میکنیزم جو ہے وہ ان پلیس کیا جا رہا ہے بی فیلوز اس جو سٹینڈنگ آرڈر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سپیسیفیکلی اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا لیکن جنرلی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اور بھی ڈیٹا پروسیسنگ جو ہے یا کولیکشن جو ہے یا ریٹینشن جو ہے یا سٹوری جو ہے یا ڈسیمنیشن جو ہے یا شیرنگ یا ریموفل ڈیٹا کی یا ایریئر جو ہے جو پولیس کے سوفٹ ویئرز ہیں جیسے پی ایس آر ایم ایس ہیں یا اور ہیں سی آر او کا ریکارڈ ہے اس کے اندر اگر آپ یہ کروانا چاہتے ہیں یا پولیس آتھارٹیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹینڈنگ آرڈر ٹو ٹونٹی فور یعنی سٹینڈنگ آرڈر دو دوزار چوبیس کا اس کے اندر ایک میکنیزم دیا گیا کہ اس سٹینڈنگ آرڈر کے اندر آئی جی صاحب نے جو ایک طریقہ کار وضع کیا وہ یہ کیا کہ اگر آپ اس ڈیٹے کی ریکٹیفکیشن چاہتے ہیں یا ایریئر چاہتے ہیں ریموول چاہتے ہیں تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے اندر جس کا چیئرمین یا کنوینئر ہوگا کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی لہور کے اندر سی سی پی او اور ادر ریجنز کے اندر آر پی او اور اس کی کنوینئر شپ کے تحت مطلقہ سی پی او یا ڈی پی او میمبر ہوگا ایس ایس پی آر ای بھی میمبر ہوگا اور مطلقہ اس آفیس کا ایس پی لیگل یا ڈی ایس پی لیگل میمبر ہوگا انچار سی آر او سو سی آر او آف دی کنسنڈ ڈسٹک ہوگا اور کسی اور میمبر کو بھی کاؤپٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ اپلیکیشن اگر ریسیو ہوتی ہے تو آر پی او کنسنڈ یا سی سی پی او یا کوئی کورٹ آرڈر اس حوالے سے ریسیو ہوتا ہے تو بیدن تری ڈیز کنوینیٹ صاحب جو ہیں اس کمیٹی کی میٹنگ کال کریں گے اور اس کے اندر اس کو ایگزیمن کریں گے ویریفائی کریں گے جو پیسچن انڈر ڈسکشن ہے یا جس کی ریموول ریکٹیفکیشن کا کہا جا رہا ہے اب یہ جو کمیٹی ہے یہ اپنی اس میٹنگ کی روشنی میں اس کو ویریفائی کریں گے اور اپنی ریکمنڈیشن بیجیں گے ریکمنڈیشن بیجیں گے تو دی ڈی آئی جی آئی ٹی یعنی جو آئی جی آفیس کے اندر ڈی آئی جی صاحب ہیں آئی ٹی کو ڈیل کرتے جو چیف سٹاف فیسر بھی ہیں اس حوالے سے آئی جی صاحب کے ان کو یہ ریفر کیا جائے گا اور آئی جی صاحب آئی جی صاحب جو ہیں آگے فردر پوٹ کریں گے تو دی آئی جی صاحب اب یہ طریقہ کاروضہ ہو گیا کہ آپ ایک اپلیکیشن دے سکے ہیں تو دی کنسرنڈ آر پیو یا سی سی پیو اور وہاں پر کمیٹی جو ہے وہ کنوین کی جائے گی اس پر ڈیلیبریشن ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کے بعد ریکمنڈ کر دیا جائے گا تو دی کنسرنڈ ڈی آئی جی آئی ٹی جو کہ آئی جی آفیس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور آگے پھر فردر اس کی اپروول کے لیے آئی جی صاحب کو کیس پوٹ اپ کیا جائے گا تو دی فیلوز یہ طریقہ کار آپ ریزورٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکٹیفکیشن آپ یور ڈیٹا جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر اس کی ایریئر کے لیے اس کی ریموول کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ انورانٹیڈ ہے انورانٹیڈ ہے یہ ڈیٹا میرا نہیں ہونا چاہیئے thank you so much